اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے صدر احمان اور آپ بھی ایک رنی ہے آل آباوٹ انفو چینل فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں جس میڈیسن پر بات کرنے والا اس کا نام تو آپ نے پہلے ہی تمنیل پر دیکھ دیا ہوگا اس ٹیبلٹ کے یوزز سائیڈ ایفیکٹ ڈوز اور وارن کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائکن اور فرنس شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چوٹے بھائی نے گیمنگ چینل بنائی ہیں اگر آپ کو گیمنگ دیکھنے کا یا کلنے کا شوق ہے پب جی کے حوالے سے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کے ہیشٹیک کے ساتھ نام دینا آپ ضرور ویزٹ کریں اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو اس کے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہاں تو فرنس چلو دائر ٹائم ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنس آپ جس میڈیسن پر بات کرنے والا ہم اس کا نام ہے ڈینزین اس میں بلین ٹیبلیٹ مطلب کے پانچ ایمچی کی ٹیبلیٹ اور اس میں ڈی ایس ٹیبلیٹ ڈینزین ڈی ایس جو دس ایمچی کی ٹیبلیٹ آتی ہے یہ مطلب کے اس میں یہ دو ٹیبلیٹ آتی ہے اس کے اعلان ہوا ڈینزین فورٹ بھی آتی ہے لیکن آج میڈ اینزین ہن ڈی ایس پر بات کروں گا اس کے اگر ہم فورمولا کی بات کرتے ہیں تو سیراشیو سیراتیو یا شیل سیراشیو پیپٹائیڈز جو کہ اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو سائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اس کی فورمولا ہے اور اگر میں کامپنی کی بات کروں تو یہ بہت اچھی کامپنی ہیلکس کی بنائی کے ہی ٹیبلیٹ ہیں اور اگر میں سٹریپ کی بات کروں کہ ایک بوکس میں کتنے سٹریپ ہوتے ہیں تو فرنڈز اس کے ایک بوکس میں جو ہے وہ دو سٹریپ ہوتی ہے اور ہر سٹریپ میں دس ٹیبلیٹ ہوتی ہے مطلب کہ پورے بوکس میں بیس ٹیبلیٹ ہوتی ہے اور فرنڈز یہ ایک انفلامیشن ان کے طور پر یہ ٹیبلیٹ کام کرتی ہے مطلب کہ انٹی انفلامیشن یہ ٹیبلیٹ ہے اور پین کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے تو فرنڈز اب میں بات کروں گا اس کے یوزیز کے بارے میں اس کے یوزیز میں فرنڈز ہیمانٹوم آتا ہے ہیمانٹومک اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کئی چوٹ لگ گئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہو جو کہ آپ کو سیڈ میں پکچر میں دیکھ رہا ہوگا مطلب کہ وہاں سویلنگ ہو رہی ہو اور انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز اگر آپ کا کہی دھیان ادھر ادھر ہو گیا ہو اور آپ گئیڈ بند کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے انگلی میں چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کو سیڈ میں دیکھ رہا ہے یہ ایک گئیڈ میں بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کئی اور بھی یہ چوٹ لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سکن کا کلر جو ہے وہ بلیک سا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے تو اس میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ اس کو فرینڈ انفلامیشن میں استعمال کرواتے ہیں انفلامیشن سے مراد کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی سوزش ہو گئی ہو تو اس میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرواتے ہیں زیادہ تر جو ڈینٹل ہیں وہ اس ٹیبلیٹ کو ریکمینڈیٹ کرتے ہیں ٹیت انفیکشن کے لیے یا ٹیت انفلامیشن کے لیے اس کے انفیکشن کو روکنے کے لیے فرینڈ اس ٹیبلیٹ کا وہ استعمال کرواتے ہیں زیادہ تر دینٹل ہی ریکمینڈیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے بھی میڈیسن دی جاتی ہے لیکن یہ لازمی طور پر دینزن ڈی ایس دی جاتی ہے اس کے علاوہ مسکولو سکیلیٹن اگر میں اس کو بیان کروں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کئی کار ایکسیڈن ہو گیا ہو یا آپ کو سپورٹس کلنے کا شوق ہے کرکٹ یا فوٹبول وغیرہ کوئی بھی سپورٹس آپ کو کلنے کا شوق ہے اس میں آپ گر جاتے ہیں آپ کو چھوٹ لگ جاتی ہے یا کسی جگہ سے آپ گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک جگہ میں درد ہو رہا ہوتا ہے ایک جگہ مطلب کہ لگ جاتی ہے اس کے جو مسل ہیں بونز ہیں وہاں کے اور اس کے علاوہ لیگمنٹ ٹینڈنز اور نرز ہوتے ہیں وہاں اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو اس جو ایک خاص محسوس جگہ ہوتی ہے اس کے درد کو ختم کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے یہ تو ہی مسکو سکیلٹن کے چوٹی سی ڈیفینیشن جو کہ ہو سکتا ہے میں نے تھوڑی بہت غلط بتائی ہو لیکن یہی ہے اس کے علاوہ اوڈیما میں یہ ایک ایسی بیمارے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے جسم میں جب فلویڈز کی مقدار مطلب کہ پانی کی مقدار آپ کے جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے جسم میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس سویلنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کرایا جاتا ہے اسٹیو آترائٹس اور ریموٹویڈ آترائٹس یہ ایک جوائنٹ پین ہے جس میں آپ کے جوائنٹس کے ایڈت گرد جوائنٹ کے قریب جو ہے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے اس میں ریڈنس آ جاتی ہے اور اس میں بہت پین ہوتا ہے تو اس پین کو ختم کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے تو فرنز یہ تو ہوئے اس کے یوزز اب جو ہے میں اس کے ڈوز کے بارے میں بات کروں گا تو فرنز کے ڈوز ایسا ہے کہ آپ اس کو دو ٹائم دن میں استعمال کریں صبح اور رات کو کانا کانے کے بعد زیادہ تر جو ڈکٹر ہے وہ دو ٹائم ہی ریکمینڈڈ کرتے ہیں لیکن ایج کے حساب سے یا کنڈیشن کو دیکھ کر اس کی ڈوز سنگل بھی کی جا سکتی ہے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ کر اس کو یوز نہ کریں بلکہ آپ ڈکٹر کے ہدایت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں تو فرنز یہ تو ہوئے اس کی یوزز تو فرنز اب میں بات کروں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرنز سب سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں آتا ہے کہ آپ کو ڈائزنس ہو سکتی ہے یا آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے یا آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے یہ مطلب کہ ہیڈ ایک ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ آپ کے سکن پر ریشیز بھی آ سکتے ہیں یا آپ کو ویکنس بھی ہو سکتی ہے تو فرنز یہ تو ہوئے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ میں بات کروں گا اس کے وارننگ کے بارے میں تو فرنز سب سے پہلے اس کے وارننگ میں آتا ہے کہ پرگنینسی میں اس ٹیبلٹ کا ہرگز استعمال نہ کروایا پر مطلب کے استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور فرنز اگر آپ کو ڈرگ الرجی ہے تو ابھی آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں تو فرنز آج کی یہ چوٹی سی ویڈیو تھی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح انفرمیٹی ویڈیوز میڈیسن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلو دوستے ایک نئے ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ